فیلنگ کیا ہوتے تھی جب آپ اس وقت خان صاحب سے ملتی تھی ایک وہ ان کی پرسنیلٹی بچپن میں جی جی ہم تو کامتے تھے دیکھ کے تو بڑے سٹار ہمارے سامنے خان صاحب کی سیاست کو آپ سیریسلی لے کیسے سکتے ہیں کہ سارے سیاستان چھوٹا کوئے خان صاحب کو سامنش نہیں آئی کہ اس ملک میں مسئلہ کیا ہے میرے کیال سے کوئی فہاشی نہیں ہو رہی جتی گالیاں مجھے پڑھتی ہیں سنکڑوں کے حساب سے پڑھتی ہیں اس پہ خان صاحب کی تصویر لگی ہوتی ہے ہر قسم کے عورت کو ابھی بھی حرائسمنٹ کا بہت سامنا کرتا ہے خدا کی قسم میں اپنا فرض سمجھ کے جو مجھے ٹھیک لگتا ہے میں اس پہ بات کرتی ہوں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میں صاف لفظوں میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں اور کسی کو خوش کر کے کیا بن جاؤں گا ماروی سرمد والے واقعے سے مجھے ان سے ان کی سوچ پہ اقتلاف آت میری اپنی سوچہ آپ یقین کریں میرے حسابن پی ٹی آئی سپورٹر ہیں میں کہتے ہیں شباز شریف بڑا انعلائق آدمی ہوگا یہ کریڈٹ ہمیشہ آپ نے ہر انٹرویو میں خان صاحب کو دے دیا عمران خان کی خامی سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کا کوئی پلین بھی ہے پروپر پولیٹکس میں آنے کا اس لیے یہ کر رہی ہے میں صرف عمران خان کے خلاف ہی کوئی مہم نہیں چلا رہی میری مدہ کینسر سے ان کی وفات ہوئی تو یہ کمزوریاں شوکت خانوں کو دور کرنی چاہیے مجھے نہیں ان کا عورت دشمن بیانیاں پسند لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی کوئی غلطی کو مان لینا ایک گناہ کبیر ہے مرد سے زیادہ عورت پیٹریاغل ہے کوئی بھی چاہے میں ہوں چاہے جو مجھے گالیاں دے رہے ہیں اس ملک کا دشمن نہیں ان سے زرداری صاحب سے بہتر سیاستدان انواز شریف کو بھی میں شامل کروں گی یہ ایک بہترین سیاستدان رہے ہیں اسلام علیکم چی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل سیاسی ماحول بڑا گرم ہے سیاست کے حوالے سے بہت باتچیت ہوتی رہتی ہے لوگوں کا ڈیفرنٹ اپینین ہوتا ہے اور کچھ لوگ لیکن بہت زیادہ ہی ہو جاتے ہیں کسی کے بارے میں میں ہر طرف کے پارٹیز کے بات کروں ہر پارٹی کے بہت اچھے سپورٹرز بھی ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں یا بہت زیادہ کسی کے خلاف بیانات دیتے ہیں دونوں صورتیں ہیں دونوں طرح کے لوگ ہیں دونوں کا اپنا اپنا اپنی 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 ہے میرے خیال میں دونوں طرف سے باتچیت ہونے چاہیے کٹھے بیٹھنا چاہیے پوچھنے چاہیے کہ مسائل کیا اختلافات کیا ہیں افت عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ لوگ ان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ آج کل ٹویٹر پہ بڑی ایکٹیو ہیں اور خان صاحب کے خلاف کافی تو ہم نے سے پوچھتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں مسئلہ کیا ہے کوئی ذاتی ایک خلاف ہے باقی ان کی شو بیس کے حوالے سے بھی بات کریں میڈن تھانکیو میری مچ کہ آپ نے ٹائم دیا آپ ہمارے پاس سٹوڈیو میں آئی ہے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے میرا پوائنٹ آف یو سننے کے لیے بلایا اور دوسری بات یہ کہ میں نفرت نہیں کرتی میں کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتی اور نفرت بہت بڑا لوس آپ نے استعمال کی ہے مجھے ان سے ایک تلاف ہے اچھا ہم آتے ہیں اس رفی میں پہلا سوال ہے آپ سے یہی کرو کہ ٹویٹر پہ آپ بڑی ایکٹیو ہیں کرتی ہیں اور ہمارے ہر یہ بھی ایک کونسپٹ ہے کہ شاید کچھ ملتا ہے کچھ پیسے ملتے ہیں یا پیچھے کسی کا ہاتھ ہے وہ ہاتھ یہ کروار ہے کہ اچھا یہ کریں تو ایسا کچھ ہے یا آپ کو کوئی سپورٹ حاصل ہے کسی کے کھل کے بتائیں پلیس سر میں ماشاءاللہ مجھے پینتیس سال ہو گئے ہیں اب تو شو بیس میں آپ کئی بھی کسی سے بھی جا کے میرے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ میں کس کے سب کی خاتون ہوں میں ماشاءاللہ ایک خوشحال گھرانے میں میری شابی ہوئے اور میری خوشحال زندگی کے بارے میں سب کو معلوم ہے کوئی مجھے کچھ دیکھے بلوا نہیں سکتا کیونکہ اس ملک نے مجھے اتنا کچھ دیا مجھے شہرت دیا ایک نام دیا ایک پہچان دیا خدا کی قسم میں اپنا فرض سمجھ کے جو مجھے ٹھیک لگتا ہے میں اس پر بات کرتی ہوں میں نے ابھی ٹویٹس موجودہ حکومت کے خلاف بھی کیے کہ آپ وعدہ کر کے آئے تھے کہ آپ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے yet we are facing the worst inflation اور economic crisis in the country نہیں اس میں صرف پیسوں کی بات نہیں ہوتی کوئی اور کوئی فائدہ آیا کسی کو خوش کرنے کے لیے مجھے اس سے کیا مل جائے گا آپ بتائیں یہی تو میرا سوال ہے آپ مجھے بتائیں کہ کسی کو خوش کر کے مجھے کیا مل جائے گا میں ایکٹروں کی باس لگ جاؤں گی کام تو میرا ایکٹرنگ ہے پالٹیکس میں تو میں نے آنا نہیں ہے اس کی وجہ ہاتھ کام کا میار ہے جو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میں صاف لفظوں میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں اور کسی کو خوش کر کے کیا بن جاؤں گی میں پالٹیکس میں میں نے آنا نہیں اتنا میرے میں کچھ ہے نہیں کہ میں ٹی وی کی کوئی ہیڈ لگ جاؤں نو آئیم جسٹ آن ایکٹر تو ایکٹنگ میں مجھے کیا پاکستان کا سب سے بڑا ایکٹر بننا ہے اس طرف ہم آتے ہیں بعد میں پہلے اب اسی بھی بات کرتے ہیں کہ آپ نے شو بس کیوں چھوڑا کیا وجہ تھی میری عمر اب پچاس سال ہے اور ظاہر ہے عمر کے ساتھ آپ کو ڈیفرنٹ کائنڈ آف رولز ملتے ہیں یہ آپ کی پروگریشن ہوتی ہے مجھے اب جس قسم کے رولز مل رہے تھے وہ اس قابل نہیں تھی کہ مجھے ایز ایکٹر وہ کچھ دے سکے میں نے اس لیے کام چھوڑا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کام اچھا نہیں ہو رہا بہت اچھا بھی ہو رہا آپ صرف اس لیے کہ اپنی ٹی وی پہ آنے آپ کام بھی کرو پھر اسی کام کی آپ کرٹیسزم بھی کرو تو یہ اچھا نہیں لگتا تو چھوڑ کے کرٹیسائز کرنا ذرا بہتر اچھا آپ کو وصحے لگتے نہیں کہ ہماری جو انڈسٹری ہے ڈراما یا شو بس جو بھی اس میں فہاشی اوریانی پہلے سے بہت زیادہ ہے آپ فہاشی اوریانی کس چیز کو کہتے ہیں یہ بھی میرا آپ اس سے سوال ہے مجھے بتائیں نا ہر ایک کا سٹینڈرڈ فہاشی اوریانی کا ڈیفرنٹ ہے کسی کو صرف کسی کے لیے ایک عورت کی صرف آنکھ نظر آنا بھی فہاشی ہو سکتی بہت ساری خواتین آنکھیں بھی کبر کرتی ہیں کسی کے لیے میرا یہ سویٹر پہن کے آنا بھی فہاشی ہو سکتی پہلے تو آپ فہاشی کا سٹینڈرڈ طے کر لیں نا اس ملک میں فہاشی کا سٹینڈرڈ کیا ہے کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے تو ہر ایک کو تو خوش کی آنی جا سکتا آپ کی کامن سینس آپ کو کیا بتا آپ کا کیا سٹینڈرڈ ہے میرے خیال سے کوئی فہاشی نہیں ہو رہی سبجکس ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ پرموٹ کیا جا رہے ہیں جو کہ اتنے ضروری نہیں ہیں ایسا میں نہیں کہوں گی کہ ایسا معاشرے میں ہوتا نہیں بہت ہوتا ہے لیکن کیا اسی کو بار بار دکھانا اسی کو انڈوس کرنا ٹھیک بات ہے کیا یہی خرابی ہے ہمارے معاشرے میں اس پہ مجھے تھوڑے سے اختلافات ہیں کہ دو بھینے ایک آدمی اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہے ایسا ہوتا نہیں ہوگا بہت دفعہ ہوا بھی ہوگا لیکن اسی کو دکھاتے رہنا بار بار there are so many things دیکھیں شو بیس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے مائنڈ سیٹ بنانے میں آپ progressive کام کریں آپ دنیا کے ساتھ چلیں دنیا میں اب کیا پرابلمز ہیں آپ نے ان کو کس طرح فیس کرنا ہے آپ نے indigenous لوگوں کی بات کرنی ہے آپ نے people of color کی بات کرنی ہے آپ نے feminism کی بات کرنی ہے ہمارے ملک کا مجھے پتا ہے کہ اپنا culture ہے لیکن اس کے مطابق تو بات کرنی چاہیے نا صرف یہ سن کے کہ feminism ایک western خیال ہے تو ہم نے تو اس پہ بات ہی نہیں کرنی ہے نہیں ہم نے اپنے مطابق اس پہ بات کرنی ہے اچھا آپ کی favorite writer کون تھے یا کون ہیں میری بیگل ہیں اور میری فائزہ افتخار ہیں آمنہ مفتی ہیں فسیباری ہیں اور میں بھول نہ رہی ہوں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں وہ محمد احمد ہے بہت اچھے لوگ بھی ہیں میں دیکھیں میرا ان سے جو اختلاف ہے وہ ہماری سوچ کا اختلاف ہے I will give the devil his due وہ سکرپ بہت اچھا لکھتے ہیں اور یقین کریں میں ان سے میرا بڑا تعلق رہ چکا ہے وہ بڑی اچھی باتیں کرنے والے انسان تھے ہم نے ان سے سیکھا بھی بہت کچھ ایک دم انہوں نے کیا پلٹا کھایا ہے ان کو کیا چیز بری لگی ہے لیکن ماروی سرمد والے واقعے سے مجھے ان سے ان کی سوچ پر اختلاف آتے ہیں ان کی پسنالیٹی سے اچھا اس سے پہلے تک آپ ان کے ساتھ ٹھیک تھے آپ کے پر ان سے مسئلہ نہیں تھے بلکل ٹھیک اچھا وہ ایک پوائنٹ تھا وہ تو کسی کا بھی کوئی رائٹ ہے کسی بھی بات سے اختلاف وہ اختلاف لیکن اتنا تو نہیں بڑھنا چاہیے کہ آپ کسی کو بہت زیادہ ہے آپ تعلق ہی ختم کر دیں جی تعلق انہوں نے ختم کیا جو کہ میں نے نہیں کی میں نے صرف ٹویٹ کیا تھا کہ ایسی زبان نیشنل ٹیلیویجن پہ کسی عورت کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ بھی بولنے کا کسی کو حق نہیں اور تھوڑا سا آتے ہیں اس طرف کے آپ کو لاسٹ جو آپ نے کیا تھا ڈراما وغیرے جو بھی شو بیس میں کوئی بھی کام لاسٹ آپ نے کتنے پیسے لیے تھے میں نے بیس لاکھ لیے تھے اچھا اور سٹارٹ کہاں سے لیا تھا پہلی دفعہ کتنے پیسے لیے تھے ستر ہزار ستر ہزار ہو پھر نہیں جو میں نے موڈلنگ کی تھی اس میں مجھے پہلا چیک پانچ سو کا تھا پانچ سو کا پہلا چیک تھا کب کی بات ہے یہ یہ ہے ایٹی نائن نائنٹی کی بات اچھا اور لاسٹ آپ نے کب کیا دو سال پہلے ایک پلے کیا سیریل کون سا وہ تھا کیا نام ہے اس کا مجھے نام نہیں یاد رہتے ہیں اپنے پلے اس کے لیکن فیروز خان کے ساتھ میں نے ایک پلے کیا تھا اچھا اور اب آپ کا کوئی پلان نہیں ہے واپس چوبیس کی طرف جانے کا کوئی ایسی آفر آگی کہ مجھ سے انکار ہی نہ ہو سکے اور میں کہوں کہ اب یہ تو میں نے کرنا ہی ہے تو میں کرلوں گی اچھا اب بات ہے اس طرف کہ آپ کا کوئی پلان بھی ہے پروپر پولٹکس میں آنے کا اس لیے یہ کر رہی ہیں نہیں کہیں سے کوئی سائنٹ ملی ہوگی یہ کرنے پھر آپ کو لے آنے گی آپ میرے میں ٹیکسپیر ہوں میرا ایک ہی بینک اکاؤنٹ ہے کوئی بھی آکے چک کرے مجھے کسی کی طرف سے کچھ نہیں ملتا میری تو کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی کسی سے اچھا امنان خان صاحب سے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی جی بچپن میں ہوئی ہے بچپن میں ان کو اکثر نیجی میفلوں میں ملاقات ہوئی ہے میں ان کی بہت بڑی فان تھی ان کے فلانترپی کے لیے میں نے بہت کام بھی کیا ان کے لیے بہت ان کے پروگرامز ہوسٹ کی ہیں ان کا انٹیویو بھی ایک دفعہ کیا ہوئے وہ ایک ہمارے ملک کے بہت بڑے مطلب ان سے بڑا سٹار شاید میڈم نور جہان ہی تھی وہ ایک بہت بڑے سٹار ہیں ہمارے ملک کے میں اس حد تک ان کی فان تھی اور شروع میں جو ان کے ان کے شروع میں جو ان کے پولٹیکل انہوں نے جب شروع کیا تو I supported him because I believed him کہ یہ انسان چھوٹ نہیں بول سکتا یہ انسان جو کہہ رہا ہے یہ کر کے دکھائے گا لیکن later I realized کہ یہ بھی بات نہیں کرتے تھے feeling کیا ہوتے تھی جب آپ اس وقت خان صاحب سے ملتی تھی ایک وہ ان کی personality بچپن میں ہم تو کامتے تھے دیکھے تو بڑے سٹار ہمارے سامنے اور اب اب میری ملاقات نہیں ہیں ان سے کتے last کب ملاقات ہوئی تھی بہت سال پہل اور دوسری پارٹی میں آپ کی کیوں ملاقاتیں ہوتے نہیں ہیں مصدق ملک صاحب میرے بہت family friend ہے بس ان سے ملاقات ہے لیکن کبھی politics میں ہم نے تھی بات نہیں آپ ان کی وجہ سے کرتے ہیں نہیں نہیں ہوتا ہے کہ چلو family friend ہے دوستوں بیٹھے ہو میں دیں آپ کو لگتا ہے 50 سال کی عمر میں ایسی کوئی حرکت کروں گی کہ اس نے مجھے کہہ دیا تو میں کہہ رہی ہوں میری اپنی سوچ ہے آپ یقین کرے میرے husband پی ٹی آئی سپورٹر ہے میری پوری family پی ٹی آئی سپورٹر ہے میں اکیلی بچاری تو وہ کبھی آپ کو فورس نہیں کرتے یا آپ اس کے ساتھ کو بات نہیں کرتے بیٹھ کے آپ کو بتاتے کرتے ہیں لیکن اب ہم نے بات کرنا چھوڑ دیئے کیونکہ اپنے اپنے خیالات ہیں گھر میں بدمزگی نہیں ہونی چاہیے ان کی مجھے سے بلکل اچھا اب ہم اسی طرف آتے ہیں کہ آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے آپ کو عمران خان سے بنیادی کیا مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے یا دو چار مسائل کچھ چیزیں میں بھی آپ سے ڈسکس کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں لیکن پوزیٹیف چیزیں میں نے دیکھی ہیں کافی خان صاحب کے اندر بھی باقی پارٹیوں میں بھی ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو کچھ آپ سے شیئر کروں گا پھر میں اس پہ بھی اپنیل لوں گا پہلے آپ بنیادی مسئلہ بتائیں خان صاحب سے جی میں ان کی سیاستی سیاستدان مخالف ناریٹیف اٹھرایا گیا جبکہ پولیٹیشن کو آج تک ٹائم بھی نہیں ملا کسی پرائیم منیسٹر نے اپنا ٹھینیور مکمل لے گیا تو خان صاحب کو بھی تو نہیں ملی رہا ہے میری بات سن لیں کسی نے مکمل لے گیا خان صاحب بھی نہیں کر سکے لیکن خان صاحب کو آئین کے مطابق نکالا گیا ٹھیک ہے آپ جو مرضی اپا کہہ لے لیکن کوئی مسیحہ آکے بٹھایا نہیں گیا آٹی ایس نہیں بٹھایا گیا دھوند نہیں کی گئی فائلیں نہیں دی گئی تو آئین کے مطابق پہ تو کچھ نہ کچھ تو کیا گیا ہوگا تو ایسا ہوا وہی بندے جو ادھر تھے وہ آپ کہہ رہے ہیں میں کیوں مانوں کیوں مانوں ٹھیک ہے آپ کا اپینی ہے میں کیوں مانوں کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو آئی ایس آئین نے فائلیں دی وہ فائلیں ٹھیک ہیں خود تو خان صاحب نے کوئی جا کر ریسرچ نہیں نا کی ان کو تو فائلیں پکڑا دی گئی بقول ان کے میں نہیں کہہ رہی فائلیں دونے والوں کا کیا کام تھا فائلیں دینے کا وہ کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھا کیا ان کا کام ہے یہ خان صاحب کو نہیں یہ بات پہ اپوز کرنا چاہیئے تھا کہ یہ فائلیں تم نے کیوں بنائی بھی تمہارا کیا کام ہے پلاک میل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے پروف کھا ہے پروف نہیں دیئے صرف فائلیں دے دی خان صاحب کو سمجھ نہیں آئی کہ اس ملک میں مسئلہ کیا ہے سیاستدان کے ساتھ بیٹھیں لاؤز ایسے بنائیں کہ یہ نہ ہو سکے یہ نہیں ہو سکتا میں کیلہ سا کچھ ٹھیک کر دوں گا خان صاحب کو یہ سمجھنا پڑے گا وہ بہت بڑی پولٹیکل حقیقت بن چکے ہیں محس سے انکار نہیں کریں زیادہ تر لوگ ان کے ساتھ ہیں اور میں کون ہوتی ہوں اگر مجورٹی ان کے ساتھ ہیں کہ وہ پرائیم منسٹر نہ بنیں وہ بنیں گے وہ میرے بھی پرائیم منسٹر ہوں گے لیکن اگر مجھے کوئی اختلاف ہوگا ان سے تو مجھے وہ اختلاف کا اظہار کرنے کی مکمل آزادی ہوں چاہیے اور ان کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ خوش دلی سے کرٹیسزم کو فیس کریں اور اس کا جواب دیں اچھا آپ نے فائلوں کی بات کی ہے میں اس ٹوپک میں نہیں پڑھتا ہے کہ فائل دی گئے نہیں دی گئے لیکن آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ دوسروں کے بارے میں کچھ کر رہے تھے تو ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ان کی ویڈیو آئی کہاں سے آئے میں نے تو ویڈیو نہیں دیکھی انہوں نے کہہ دیا میں مان جاؤں اچھا آپ نہیں مانتی آپ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے جب تک ہمیں نہیں ان کے کہنے سے میں کیوں مان جاؤں کہیں پروو ہوگا تو میں مانوں گی الکل ٹھیک ہے اور اگر وہ کہیں کوئی اور کہیں کہ ہماری ویڈیو ہے آئی نا آئی نا آئی نہیں فیک ویڈیوز آپ کو پتہ ہوتی ہیں لیو فیک ایک ٹیکنالوجی ہے پراپر یقین مانیں میں اس بزنس میں ہوں فیک اور ریل کا پتہ جاتا ہے اچھا میں آپ سے لائٹر نوٹ پہ کیونکہ میرے اکثر گیسٹ ہوتے ہیں میں ملکہ لائٹر نوٹ پہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے نواز شریف صاحب کی بھی اور خان صاحب کی بھی ایک ایک خوبی پہلے بتائیں دیکھیں نواز شریف نے جو وعدے کیے ٹھیک ہے نا بڑے بڑے وعدے چاند ہوتے انفرارسٹرکچر دیا ہمیں موٹوے دی ہمیں این ایف سی ایوارڈز دی ہمیں زرداری نے ایٹین ہمینڈمنٹ دی میں مانتی ہوں کراچی کے حالات سٹرکچرلی بہت خراب ہیں لیکن بزنسز وہاں پہ بون کر رہے ہیں ایڈوکیشن وہاں پہ بہترین علاج وہاں پہ بہترین پاپیلیشن مائیگریشن پاپیلیشن کے حساب سے بجٹنگ اس کے بہت بڑے مسائل ہیں جو کہ سارے سیاستدانوں کو پیٹھ کے حل کرنے پڑیں گے ہم اب ناراض نہیں کر سکتے ہم نے پنجاب کے علاوہ باقی صوبوں کو بہت اکنور کیا ہے باقی صوبے ہم سے بہت ناراض ہیں بلوچستان لے لیں اب کیپی کی لے لیں خان صاحب کی ماں سے دس سال سے گرمنٹ ہے کیا ٹانر آم کیا آپ وہی حالات ہے پنجاب میں بھی باقیوں کی پچیس تیس سال حکومت رہی ہے تو آپ پہ پنجاب دیکھ لیں پچیس تیس سال ہے تو فرق دیکھ لیں پنجاب لگتا ہے کہ وہ پنجاب ہے اب کیا حال ہوگی ہے صفائیاں نہیں ہو رہی جو بھی تھا میں کہتے ہیں شباز شریف بڑے نلائق آدمیوں کا بہت لیکن اس نے پنجاب میں ترقی کی اچھا ہم اس کو تھوڑا ڈریک کریں میں نے آپ سے خوبیاں جو پوچھی ہیں تو خان صاحب کی بھی ایک خوبی بھی انہوں نے اپنے وعدے پورے کیے جو انہوں نے کیے تھے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں آنکھے پچاس کڑوڑ گھر بناؤں گا نہیں میں نے ابھی خوبی آپ سے پوچھی ہے اوکے ویسے ایک خوبی کوئی بھی کسی بھی شخصیت کی انہوں نے پولیٹکس میں انہوں نے پولیٹکس میں لوگوں کا انٹرس پیدا کی ہے پبلک کا پبلک کا میرا بھی کیا میں یہ کریڈٹ ہمیشہ اپنے ہر انٹریو میں خان صاحب کو دے دیا اور اس سے بھی بڑا کریڈٹ اب میں خان صاحب کو یہ دے رہی ہوں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آرام سے تنقیت جو کر رہی ہوں یہ زبان بھی خان صاحب نے دی چلیں یہ تو اچھے چیزیں ہوگی خان صاحب کی بھی اور ان کی بھی اب ایک خامی بتائیں ایک ایک خامی بھی بتائیں پھر باقی چیزیں خان صاحب کی خامی بھی بتائیں اور نون لے کی خامی بھی بتائیں نواز شریف صاحب کی بھی بہت خامیوں لیکن نواز شریف میں ظاہری سی آپ کو ایک خوبی بتا سکتی ہوں انٹرنلی تو بڑے بڑے مسائل ہیں کہ ان میں مطانت ہے گریس ہے میں نے ان کے موہ سے کبھی بہت گھٹیا بات نہیں سنی یہ میں نے خامی پوچھی ہے یہ خامی خوبی نہیں خوبیاں ہو گئیں اب ایک ایک خامی دونوں کی نواز شریف صاحب کی بھی میرے کہاں سے کہ ان کی پارٹی میں جو الیکشنز نہیں ہوتے ڈیموکرائٹک نہیں ہے اور تھوڑا سا ماروسی جو ٹچ ہے ای ٹھنک یہ نوے کی سیاست سے ہمیں نکلنا پڑے گا اور جو ڈیزرف کرتا ہے پارٹی میں اور جس نے بہت میند کی ہے ان کو پرانے کا حق ملنا چاہیے مسلم نے قانون میں ٹھیک ہے اور پی ٹی آئی کی کیا خامی ہے عمران خان کی عمران خان کی خامی سب سے بڑی یہ ہے کہ he thinks کہ he knows it all اور وہ ہی صحیح بات کر رہے ہیں ان کو کرٹیسزم پسند نہیں ہے اور تھوڑی سی بدماشی کا انصر ہے اچھا آپ کا اپینین ہے اور ہم جو بھی جس کو اپینین ہے ہم اس کو تو ویسے ہی چلاتے ہیں اچھا آپ دوسری پارٹی میں آپ یہ بھی تو دیکھیں مریم نواز صاحب ہے کہ ہم بات کریں تو اب وہ اگر سینئر نائب صدر ہیں جو پرانے پرانے لوگ بڑے بڑے وہ اب سب ان کے جونئر ہیں ان کے آگے ہاتھ بام کے کھلے ہیں یا پیپلز پارٹی میں بھی ایسا ہے تو یہ چیز بھی تو کوئی مناسب نہیں ہے کہ اگر کسی بندے کی محنت ہے سٹرگل ہے بہت سے لوگ ہیں ہم بغیر نام لیے بات کرتے ہیں ان پارٹیز میں سینئر لوگ موجود ہیں بڑے اچھے لوگ موجود ہیں ہر پارٹی میں تو وہ اب ان کے نیچے انڈر کام کریں گے تو یہ ٹھیک بات ہے کیوں کسی ینگ عورت کی انڈر کام کرنے میں کوئی برائی نہیں کوئی برائی نہیں ہے اب نئی سوچ بھی تو سامنے آنی چاہیئے تو نئی سوچ صرف ان کے گھر میں ملکہ گھر سے باہر بھی تو کوئی یق عورت ہو سکتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اپٹکس تو واقعی بہت برے لگتے لیکن کیا یہ کانونی طور پر غلط نہیں ہے نا تو ہم اس کو اس نہج تک ہمیں پہنچانا چاہیئے کہ اگر پارٹی اپنے اندر لیکشنز نہیں کراتی تو وہ پارٹی کو حق نہیں ہونا چاہیئے آگے جانے کا ہمیں یہ لاز بنانے پڑے یہ ڈیسیجنز لینے پڑیں گے ہر چیز میں ایولوشن ہوتی ہے وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں نائنٹیز کا صحیح کچھ اور تھا آج کا صحیح کچھ اور ہے سو ہمیں وقت کے ساتھ بدلنا ہے دنیا کے ساتھ چلنا ہے ہمیں لانڈ ریفارمز کرنی ہے ہمیں بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی تو سیاست کا بھی شکل تبدیل ہوگی اچھا خان صاحب کے حوالے سے آپ زیادہ تر کہتی ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے وعدے خلافی کی ہے تو آپ کو کیا کیا اب آپ کھل کے اس وارے میں بات کریں کہ آپ کو کیا کیا پھر کچھ میں بھی اپنا اپینین دوں گا اپینین دو ہونا چاہیے نا ایک سب سے پہلے تو ان کا جو یہ طریقہ ہے کہ دوسرے کو چوڑا کو چوڑا کو چوڑا کو without any proof نہیں کہنا چاہیے تھا یہ سیاسی نفرت نہیں پیدا کرنی چاہیے بتانت سے بات کرتے grace سے بات کرتے logic پہ بات کرتے شلواریں گلی ہو جائیں گی میں اس کو سڑکوں پہ رکھوں گا میں فرانہ کروں گا یہ میں اپنا leaders expect نہیں کرتی میں نہیں expect کرتی کہ وہ بیٹھ کے یہ بولے کہ عورت rape ہوگی کیونکہ وہ لباس ایسا پہنتی مرد کوئی روبوٹ ہے میں نہیں expect کرتی اچھا یہی بات تو شباشنیف صلی اللہ نے بھی کی تھی زرداری کے بارے کہ میں سڑکوں پہ گھسیٹ ہوں گا یہ ایک بات کی تھی زرداری کے بارے میں بس انہوں نے تو سب کو رول دیا ایک دفعہ کرنا ٹھیک ہے آپ کی نظر میرے خیال سے بلکل ٹھیک نہیں پر ایک دفعہ کیسے آپ بھگت لی نا انہوں نے آج تک criticize ہوتے ہیں ان کو کیوں نہیں آپ لوگ کرتے ہیں ان کو کیوں نہیں روکتے جو supporters ہیں ہم نے تو روکا تھا نہیں میرے خیال میں پی ٹی آئی کے supporters بھی تنقید کرتے ہیں آج تک خان صاحب نے آکے یہ بول ہے کہ خبردار میری تصویر لگے وے ان اکاؤنٹ سے کسی نے گالی کی تو وہ میرا follower نہیں ہیں جتی گالیاں مجھے پڑھتی ہیں سنکڑوں کے حساب سے پڑھتی ہیں اس پر خان صاحب کی تصویر لگتی ہیں اچھا اب ٹھیک ہے میں آپ کی یہ بات مانتا ہوں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری پارٹی ان کے ساتھ غلط آپ کی دبا یہ ہو سکتا ہے ہماری دبا میں اور آپ آنسر کریں اور کھل کے آنسر کریں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری پاڈکارس میں جو بات کریں گا وہ چلے گی آپ اپل ہی اپنا اپنین دے اپنی بات کریں میں مجھے نہیں لگتا کہ ایسے ہی کوئی رانڈم اٹھ کے گالیاں دے دیتا ہے کسی کو چوٹ لگتی ہے تو وہ ہی دے دیتا اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہی آپ کو گالیاں دے دے ایسے پرابیبلی اس کو آپ کیسے مطلب کیسے بیئر کرتی یہ چیزیں جب اتنی تنقید ہوتی ہے اتنی گالیاں پڑتی ہیں گھر میں فیملی ہے بچے ہیں وہ نہیں کہتے کہ چھوڑ دیں جی میرا ہسمنٹ بار ڈسٹرپ ہوئے بہت زیادہ اور میری بیٹی بھی کافی ڈسٹرپ ہوتی ہے میں نے کم کر دیا جو میں پہلے سیٹائر کرتی تھی وہ میں نے روک دیا ابھی میں نہیں کر رہی اور میرا باقی ٹوٹرپ پہ جو اپنین ہیں وہ ایک کام پاکستانی کی طرح ٹھیک ہے بہت لوگ مجھ سے اختلاف کرتے لیکن پھر کچھ لوگ ہیں جو مجھے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور جو لوگ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں ان میں چند لوگ ایسے ہیں کہ میں ان کی اتنی عزت کرتی ہوں کہ ان کی اپریشیٹ مینز کہ کچھ میں بات ہی کر رہے ہیں آپ نام لینا چاہیں بغیر نام لیے وہ لوگ پرائیوٹلی اپریشیٹ کرتے ہیں یا پبلکلی بھی کرتے ہیں نہیں پبلکلی بھی کرتے ہیں بڑے بڑے جارنلسٹ ہیں جائیت لکھنے والے لوگ ہیں ایکٹویسٹ ہیں بہت ساری خواتین مجھ سے ریزونیٹ کرتی ہیں میں صرف عمران خان کے خلاف ہی کوئی مہم نہیں چلا رہی میں ایکٹویزم بھی کرتی ہوں میں عورتوں کے رائٹس پہ بھی بولتی ہوں میں بہت سی باتوں پہ بولتی ہوں لیکن نوٹ صرف عمران خان والی بات ہوتی ہے کیونکہ ہیں لوگ ان کے ساتھ میں اس سے انکاری نہیں کرتی مچھے یہ مانتی ہیں بہت کل مانتی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہی آئے دوبارہ لیکن میرے بھی پرائیوٹلیسٹر ہوں گے مجھے نہیں پسند ان کی کوئی بات میں بولوں گی لیکن آپ یہ مانتی ہیں بہت لوگ ان کے ساتھ پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے میں بلیف کرتی ہوں سر آپ کو ساری کہوں گی کہ جتنی ہمیں سٹرانگ گرمنٹ چاہیے اتنی ہی سٹرانگ آپوزیشن بھی چاہیے جمہوریت کا حسن یہی ہے میں پریزیڈنشل سسٹم میں بلیف نہیں کرتی جو کہ خان صاحب کا ایک آئیڈیل سسٹم ہے میں اس کے اگینسٹ ہوں میں مانتی ہوں کہ ہر آواز کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے سارے دماغ مل کے ایونچلی لاؤز بنائیں اور لاؤ کے مطابق ہم زندگی بسر کریں بات یہ کہ میرا صحیح اور آپ کا صحیح ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن لاؤ ایک ہی ہوتا ہے اس کے اگینسٹ نہ آپ جا سکتے ہیں نہ میں جا سکتے ہیں اچھا اب خان صاحب نے جو کام کی ہے اس صرف آتے ہیں آپ کہہ رہی ہیں میں صحت کار پر صرف آپ کا اپنیل لوں گا اور میں یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں اور آپ کو ایک دفعہ صرف میں اپنا ایک ایک ایکسپیریس ذاتی آپ سے شیئر کرنا اس کے بعد پھر میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں اس پہ میرے چاچو کو کچھ عرصہ پہلے ہارٹ اٹیک ہو تھا یہ بات آلیڈی ریکارڈ پہ ہے بریسٹر ایتشام صاحب میرے شو میں آئے تھا ان سے میری بات ہو اس ٹاپک پہ انہیں ہم ہسپیٹل میں لے کے گئے ان کا بائی پاس ہونا تھا پھر ہارٹ کا پرابلم تھا فری آف کاسٹ ہوا صحت کارٹ کے اوپر ہنڈر پرشنل فری آف کاسٹ کوئی پرابلم نہیں آئی آج ان کو وہ ڈیاغنوز ہو رہا ہے تو اس کے منقل ایک ہفتے یا دس دن کے بعد وہ بلکل ٹھیک ہو کے اپنے گھر پہ آ چکے یہ اتنا بڑا ایک اتنا بڑا اقدام ہے کہ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے دوسری دفعہ اگر خدا نہ خاصتہ ان کو ہو گیا تو پھر کیا کریں گے آجا میں ابھی آپ سے پہلی دفعہ کی بات پوچھوں دس لاکھ ہے نا دس لاکھ کام کو دوسرے کسی خاندان میں کسی کو ہو گیا ان کو دوبارہ ہو گیا دیکھیں میں یہ نہیں کہتی اس سے پہلے تو یہ بھی نہیں تھا چلے نہیں اس سے پہلے بھی بہت کچھ تھا بہت اچھا علاج ہو رہا تھا پنجاب میں بہت لوگوں کو مفتوائیاں ملتی میں یہ نہیں کہہ رہی میں بلکل یہ نہیں کہوں گی کہ عمران خان نے اچھا کام نہیں کیا میں ایک بڑھ ہسپیٹل کا نام بھی لے دیتا اور لاشٹر میں نے نہیں لیا تھا ایور کیئر ہسپیٹل ہے اللہ تعالیٰ ہر دشمن کو بھی اللہ بچائے ہسپیٹل کے زندگی سے آپ جا کے وہ کبھی ہسپیٹل دیکھیں آپ سمجھیں گے کہ اچھا میں پی سی یا آواری میں موجود ہوں ہسپیٹل میں نہیں ہوں سٹیٹ آف تی آرٹ وہاں پہ آپ کا فری میں ٹریٹمنٹ ہوں لیکن کیا یہ ہی صحیح طریقہ ہے کہ دس لاکھ ایک انسان کو دے دیئے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عمر ہی مفتل آج ہو یہ کرنا چاہیے بلکل تو اکیلے کر لیں گے خان صاحب آپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھ کے کریں گے میں وہ تو باچی تو سب سے کریں مجھے بتائیں کہ خان صاحب کی سیاست کو آپ سیریسلی لے کیسے سکتے ہیں اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے اچھا یہاں پہ میں آپ سے تھوڑا سا ایک اختلاف اس بات پہ کرتا ہوں کہ غریب آدمی کو اپوزیشن کا مطلب بھی نہیں آتا اسے اپوزیشن کے سپیلنگ بھی نہیں آتے تو کیا کرنا ہے غریب آدمی کو یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوں تو مجھے فری میں علاج مل گیا غریب آدمی کا ہمارے ملک کی جو اکسریت ہے وہ غریب لوگوں کی ہے عام لوگ ہیں ان کو بنیادی حقوق چاہیے ان کو جی ڈی پی کا مطلب بھی نہیں آتا انہیں جی ڈی پی کے سپیلنگ بھی نہیں آتے تو انہیں ہم یہ چیستوں نہیں سمجھا سکتے آپ انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کر رہے ہیں عوام کو سب کو سب پتا ہے میں بھی عوام ہوں میں یہ بات مانتی نہیں کہ غریب آدمی کو کچھ نہیں پتا اگر نہیں پتا اس میں بھی ہمارا قصور ہے سیاستدانوں کا قصور ہے پولٹیکلی آپ کو اویر ہونا ایک ضرورت ہے وقت کی یہ ملک ایسے نہیں بنے گا ہمیں سوچ سمجھ کے ایک پورا بیانیاں بنانا پڑے گا اور تمام محکموں کو میڈیا کو ہر ایک کو وہ بیانیاں پرموٹ کرنا پڑے گا ہم نے ماشر لاز کے انڈر ایسے بیانیاں پرموٹ کی ہیں جو کہ عوام دشمن بیانی ہیں ہم نے پولٹیکلی لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے پولٹیکس ہے بس اللہ اللہ کرو آخرت میں تمہیں انام ملے گا ہمیں پولٹیکلی اویر ہو کے فیصلے کرنے اور ہماری قوم میں نہیں مانتی بہت اکل مند ہے اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ عمران خانی اس بات کا حل ہے تو میں کون ہوتی ہوں مجورٹی کے خلاف جانے والے نہیں میں اس بات میں میں بالکل آپ سے ڈس اگری نہیں کر رہا آپ کا اپنو اپینین ہے سب کچھ یہ کہ میں صرف سیت کارٹ کی بات کی اس میں آپ کہنے نتا حیات ایک پہلا سٹیپ تو ضروری ہوتا ہے بہت سٹیپش نہیں ہے آپ کو پتہ دنیا میں پورے پاکستان میں موفت اور بہترین علاج کے صوبے میں ہو رہے ہیں do you know that it's کراچی سندھ پرائیوٹلی پرائیوٹلی بھی اور موفت بھی پلیز تھوڑی ریسرچ کریں میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ پرائیوٹلی لوگ کروا رہے ہیں میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں گورنمنٹ میں بھی بہت کام کی ہے بہت کام کی ہے پی 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 کو اتنا انڈر اسٹیمنٹ نہ کریں میں بلکل نہیں کر رہا آپ میرے موہ سے یہ نکلوانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک صحت کارٹ کا جو کام کر دیا ہے آپ اس کے بارے میں بولیں تو انہوں نے بہت اچھا کیا چلیں میں مانتی ہوں انہوں نے بہت اچھا آپ اشک نہ بھی بولیں میں نے بول دیا نا جو آپ نے پہلے بات کی انہوں نے شعور دیا لوگوں کو پولٹیکل شعور تم جس کو لے کے آتے رہے وہ سب چوڑا کو تھے میں ایک بہت شریف آدمی ہوں میں صرف توشہ خانے سے گھڑی لیتا ہوں اور اس کو پرافٹ میں بیش دیتا ہوں میں بڑا کمال آدمی ہوں اچھا ابھی آپ نے خود ہی ایک بات کی تھی پہلے کہ ہمیں کانونی راستہ تو کانونی طور پر تو توشہ خانے سے جو گھڑی ہے وہ غلط ہیں میرے خیال سے پرافٹ میں بیچنا غلط ہے that's business آپ کو کوئی گفت ملے اور کانون اجازت دے کے اسے بیچ لیں کانون نے اجازت دیا میرے خیال سے نہیں دیا آپ ریٹین کر سکتے بیچ نہیں سکتے جب وہ آپ کی چیز ہے آپ اس کا پی کر دیا تو بزنس تو نہ کر دیں اتنی قیمت میں بیچ دیں میرا بھی بھلا ہو جاتا میں خرید لیتی تو کتنوں کا ہو سکتا بھلا میں یہ کہہ رہی ہوں شوکت خانم میں دیئے انہوں نے یہ پیسے کی نہیں میں کروں اچھا انہوں نے شوکت خانم میں دیئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کتنوں کا بھلا ہوا ہو اللہ کہہ رہے پھر ایسا وہ بڑے اچھے انسان ہیں وہ بیچ دیں اور شوکت خانم میں دے دیتی ہیں پانچ کیرٹ کی انگوٹھی بھی انہوں نے شوکت خانم کیلئے مانگی تھی یہ آپ کس انگوٹھی کی بات کر رہی ہے اگر آپ بولنا جائے آپ کھل کے بات کر سکتی ہیں آپ کا اپنی ہے جن کو سمجھ آنی ہو گیا آج اچھا آپ شوکت خانم کے کوئی ذکر ہوتے ہیں شوکت خانم پر آپ کا کیا اپنی ہے it's a very very good hospital yes آپ کا کبھی کوئی experience میرا اچھا experience نہیں رہا میری مدہ کینسر سے ان کی وفات ہوئی obviously پوری دنیا کی طرح میں بھی انہیں شوکت خانم لے جانا چاہتی تھی لیکن ان کا ایک rule ہے کہ ایک age کے بعد وہ نہیں admit کرتے تو میرا اچھا experience نہیں کیونکہ میرے لیے تو میری ماں سب سے important جس کا بھی ماما پر کوئی age ہے وہ terminally ill تھی ان کا علاج ناممکن بھی تھا لیکن ان کا حق تھا علاج کا بہترین hospital سے تو یہ کمزوریاں شوکت خانم کو دور کرنی چاہیے لیکن it's a state of the art hospital اور لوگوں کو بہت شفا وہاں سے ملتی ہے بہت اچھا ان کا انتظام ہے I won't say کہ شوکت خانم بھی اچھا نہیں ہے اب آپ نواز شریف کے بارے میں اتنا ہی کھل کے نونلی کے بارے میں جو positive باتیں آپ بتانا چاہیے انہوں نے جو جو کام کی میں ان کا ترجمان نہیں ہوں نہیں نہیں کسی بھی اور party کے بارے میں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ نہ ہو کہ لوگ کہیں جی آپ کی podcast میں آپ نے صرف پی ٹی آئی کی بات کی تھی میں ہر party کی بات کرنا چاہیے آپ people's party کے بارے میں بھی کھل کے بولیں آپ نونلی کے بارے میں بھی کھل کے بولیں ان کے جو positive چیزیں ہیں جو چیزیں آپ بتائیں ریکارڈ پہ آنے چاہیے یہ نواز شریف نے کھل کے بات کر رہی ہے ریاست کے اندر ریاست سے مقابلہ ہوتا رہے ست در سالوں میں survive کرنا politician کے لیے بہت مشکل رہا ہے کیونکہ جو اصل مالکان ہے وہ اتنے شامل ہو چکے ہیں اس ملک کے سسٹم میں ان کے interest کہ ایک democratic حکومت on its own چلانا بہت مشکل ہو جاتے ہیں نواز شریف نے زرداری نے بہت اکلمندی اور بہت خوب سیاست کرتے ہوئے ہلکی ہلکی space لینا شروع کی ڈان لیکس وہ turning point تھا جہاں پہ صاف کہا گیا کہ خدا کے لیے دنیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں ہمارا image ٹھیک نہیں جا رہا اپنے گھر کو درست کریں اس کے بعد ہی ملترقی کرے گا کیا ہوا نواز شریف کو کس طرح ہوتارا گیا ایک چل تیوی حکومت کو میں کہتی ہوں بہت برا تھا نواز شریف until and unless آپ proof نہیں کرتے آپ کو کسی کو اس طرح پینامہ میں ان کا نام بھی نہیں تھا پینامہ پہ آپ نے ان کو نکالا بھی نہیں نکالا آپ نے اکامے کے اوپر اکامے کے اوپر بھی نہیں بیٹے سے جو تنخواب لے سکتے تھے نالے نے اچھا بھی یہ غلط ہوگا لیکن مجھے اتنا غلط نہیں لگ رہا قانون بنا دیں ٹھیک ہے اور پیپلز پارٹی کے بارے میں پیپلز پارٹی کا منشور بہترین منشور ہے ان سے زرداری صاحب سے بہتر سیاستدان اور نواز شریف کو بھی میں شامل کروں گی یہ ایک بہترین سیاستدان رہے ہیں جتی بھی ترقی انفرسٹرکچر اس ملک کو ملا ہے ان دو پارٹیز نے ابھی تک دیا ہے ساڑھے چار سال یا چار سال عمران خان نے آکے کچھ ایسا نہیں کیا جس کے بارے میں ہم بات کر سکے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم زیادہ دیا جائے تو پھر تو یہ سب کی بات ہے ٹائم تو کسی کو مینے ملا چار سال میں کوئی نکال دیا تین سال میں کوئی نکال دیا دھائی سال میں کوئی نکال دیا آپ سب کو ملکے بیٹھنا ہے ہم مانتے ہیں خان صاحب ایک حقیقت ہے آپ کا اپینین یہ ہے کہ سب کو ملکے بیٹھنا چاہے یہ پرسنل دشمنیاں تو چھوٹ ٹکو ہے میں ترستاد بیٹھ نہیں سکتا یہ فلموں میں ڈالاؤگز اچھے لگتے ہیں پر ریل آئیف میں یہ اچھا نہیں ہی لگتا آپ بیٹھے کورٹس کو ڈیسائیڈ کرنے دے جس دن بجرمائد ہو جائے گا ہم بھی مان جائیں گے لیکن تب تک آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا کیونکہ یہ ملک سٹیک پہ ہے ملک کے بھلے کے لئے سبے کٹھے ہو جائیں تو پھر اس میں خان صاحب بھی ہو کوئی بھی ہو پھر آپ کو اتراز کوئی مجھے وہ حقیقت ہے بھائی میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں نکل جائیں ان کا کوئی کام نہیں ہے نو دیر آر ہے سپورٹرز پیپل لائک ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے لیکن میرا بھی اتنا ہی حق ہے ان سے اختلاف کرنے کا مجھے نہیں ان کا عورت دشمن بیانیا پسند میں نہیں چاہتی ایسا مائنڈ چیک اس ملک کو مطلب وہاں پہ خانہ کعبہ میں جو ہوا عثمہ جی کے ساتھ عثمہ ہی نام ہے نا مریم سوری مریم جی کے ساتھ آپ کے فواہ چودری وہ ٹویٹ کر رہے ہیں شاباشی دے رہے ہیں لوگوں کو نہیں وہ تو نہیں جو حرم چیز آپ کی آپ کی لیڈرشپ میں کوئی گریس ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اپر لیڈرشپ میں گریس نہیں ہے میں چاہتی ہوں یہ کسند باتیں کریں یہ نکل جائیں اس چیزوں سے آہ نانی آہ وہ میک اپ کرتی ہے آہ پلاسٹک سرجری یہ عورت دشمن بیانیاں ہیں اس لیے عورتیں یہاں پہ کام کرنے میں نکلنے میں گھبراتی ہیں کیونکہ آپ ان کی کیریکٹر اسیسینیشن پہ آ جاتے لیکن یہ تو میں اس پہ سپر کلیر ہوں کہ جو حرم شریف میں وہ پلکل بھی نہیں تو آپ اس کے اگنس نہیں ہیں جو وہ بولتے ہیں ہمارے پیسو سے پلاسٹک سرجری کرائی یا نانی ہیں نانی ہونا برا نہیں بلکل برا نہیں ہے تو یہ بات کیا تو مجھے بتائیں کیوں ٹرینڈز بنتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے آسما شہرازی کے خلاف کیوں ٹرینڈز بنیں اس میں آپ نے جو بات کی ہے نا کہ خواتین اس لیے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں خواتین کے جو مجیورٹی ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے اس بات کے باوجود بکوز لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی کوئی غلطی کو مان لینا ایک گناہ کبیر ہے عورتیں دیئے سمجھتے ہیں سب دیئے سمجھتے ہیں عورتیں جتنی پیٹریارکل ہیں ہمارے ملکی وہ تو بہت لمبی ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی لیکن مرد سے زیادہ عورت پیٹریارکل ہیں وہ اب سمجھتی کہ یہی نظامیں یہی سوچیں جس میں وہ محفوظ ہیں کیونکہ مرد نے اس کے نماغ میں ٹھوسا ہے کہ تمہیں سیف تمہاری پوزیشن تمہارے ڈیسیجنز میں بنا ہوں گا میں بتاؤں گا کہ تم کس طرح زندگی گزارے عورتوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا نہیں لیا جاتا ریپریزنٹیشن کتنی ہے پچاس فیصد ہیں نا ہم تو کیوں نہیں پچاس فیصد عورتیں پارلیمنٹ الیکشن لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں نا اب اس میں تو تو اویرنس پیدا کرنی پڑے گی نا کرنی پڑے گی ہمارے گھروں میں تو ہوتا ہے ہم تو اپنی جو خواتینوں سے مشورہ کرتے ہیں ہر گھر میں اب ہوتا ہے تو ہماری ہمیں ریپریزنٹیشن بھی اتنی شاہی وہ تو ووٹ سے آئے گی تو اس کے بارے میں کام تو شروع کرنا ہے عورت کے مخالف ہی بولتے رہنا اگر آپ یہ بولیں گے آپ مجھے یہ بولیں کہ آپ یہ آکے بولیں گے کہ بشرا جی کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ گھریلو عورت ہیں اور آپ مریم کے بارے میں بات اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ گھریلو عورت نہیں ہیں تو آپ کیا انڈوس کر رہے ہیں نہیں بہت سی خواتین پی ٹی آئی کے بھی ہیں جو مطلب کہ وہ بھی عورت وہ ہیں اور وہ بھی عورت کے خلاف گلتی ہے وہ بھی مریم کو گالیاں دیتی وہ تو پھر ایک پولیٹیکل بات ہو جاتی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے نہیں ہے میں پی ٹی آئی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی میں امران خان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی because he said I'm better than others he's not he's worse than others اچھا اب ہم پولیٹیکس سے ہٹ کے thank you میں نے پرائیم منسٹر نہیں بننا آپ مجھے یہ تو کلیر کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ میں نے آپ کو کسی بات کا موقع نہیں دیا یا میں نے آپ سے میں بالکل مجھے مزا ہے آپ سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف میں آپ سے پی ٹی آئی کے بات کروں میں نے آپ کو کہا ہر پی بات کریں اچھا اسی ہٹ کے آتے ہیں آپ کا اپنا فیورٹ ایکٹر کونس ہے پاکستان میں پاکستان خواتین میں دونوں میں ایکٹرس بھی ایکٹر بھی سبا حمید میری فیورٹ ایکٹرس ہے اور آج کل کے جو بچے یقین مانے سارے اتنے ڈالنٹڈ ہیں ایولوشن ہو گئی ہے اور میڈیا اور اس کی وجہ سے اتنے بچے اویر ہیں اور اتنے ان کو نالج مل چکی ہے کہ سب اچھے میں ایک کا نام لے ہی نہیں سکتی نیو کیڈز آر ڈوئنگ ونڈرفل ورک اور آپ کے وقت کا میل فیمل کا تو آپ نے بتا دی راحت قازمی صاحب اور میرے وقت میں نمال اجاز وہ تو ابھی بھی اسی طرح ہونجیس ایکٹر کوئی ہے ہی نہیں کیا کمال ایکٹر سپورٹس کوئی پسند نا آپ کو گیم مجھے عمران خان کے زمانے میں کرکٹ دیکھ لیتے تھے اچھا اب وہ بھی نہیں میں نہیں اب دیکھتی میرے ہزمن دیکھتے ہیں تو مجھے پتا چل جاتے لیکن میں کوئی اتنی انٹرسٹیڈ نہیں ہے سپورٹس میں اور جنرلزم میں آپ کا فیوریٹ صحافی کون ہے انسا جاوید اچھا اور نجم سیٹھی تلتوسین آسمان شرازی مرتضی سلنگی میں بھولنا رہی ہوں میں بھولنا رہی ہوں میں بھولنا رہی ہوں کئی دفعہ مجھے منصور کی بات بھی ٹھیک لگتی ہے کوئی ایسا صحافی بھی ہے جو جس کو عام دور پر لوگ پی ٹی آئی کا سمجھتے ہو لیکن آپ کہتے ہو نہیں یہ ٹھیک ہے ایک بھی نہیں وہ صحافت کری میرہ ہے اور اگر وہ نونلی کے بارے میں بولنے جو صرف نونلی کے بارے میں بولنے نونلی کے بارے میں ان میں سے کوئی بولنے نہیں نہیں میں ان میں سے نہیں کہہ رہا میں آپ سے ایک جنرل اپینین لے رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے یا وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے آپ بات کریں جو صحیح ہے بس نسر جاوید صاحب تو گندوں کے بارے میں ایک سال سے بول رہے تھے سنائیں نہیں کسی آپ کا اپنا پلان ہے پھر اس میں بھی جنرلزم میں میری تعلیم ہی نہیں ہے میں نے فائن آٹس میں ماسٹرز کیا میرا کام نہیں ہے یہ میں نے پجاب یونیورسٹی سے اچھا اول کیمپس کس وقت کیا تھا میں نے کیا تھا جی ای دیڈ ماہ ماسٹرز نائنٹی نو نائنٹی سیون اچھا آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کو جس طرح سے بات ایک مشہور ہے آپ کیونکہ خاتون ہیں آپ کے پاس مختلف لوگ آتے بھی ہوں گے اپنے فیلڈ میں بھی ٹائم گزارا کیا یہ ریالیٹی ہے کہ خواتین کو بہت زیادہ ہرائسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جابز میں یا کسی بھی حوالے سے یا وہ فیلڈ میں جاتی ہیں تو یہ اب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یا پڑا لکھا ماسٹر ہے میں بلکل یہ بات نہیں مانتی کہ عورت کو ہرائسمنٹ کا اب پڑا لکھا زمانہ ہے تو نہیں سامنا کرنا پڑتا ہر قسم کے عورت کو ابھی بھی ہرائسمنٹ کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہرائسمنٹ صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی ہاتھ لگا دیا اس کو ہرائسمنٹ بہت طریقوں سے کی جاتی ہے اس کو انسیکیور فیل کر آکے پاور آف پوزیشن پہ بیٹھ کے اس کو زلیل کرنے سے اور بہت کچھ ہوتا ہے اس پہ ہمیں بہت لمبی ٹاک کر سکتے لیکن ہم ہرائسمنٹ سے پاک معاشرہ بھی نہیں بن سکے عورتوں کو نکلنا پڑے گا اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور ہمیں عورتوں کی سٹوریز سن کے انہیں ماننا پڑے گا اور آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کہیں پاور کا فائدہ اٹھا کے یا کسی ذاتی دشنی میں خواتین بھی حرائس کرتے ہیں مردوں کو مجھے ایسا نہیں لگتا اس پہ بہت ریسرچ ہو چکی ہے only 97% of the times women are correct 3% میں ابھی تک ہے کہ شاید ایسا کچھ ہو تو 3% کے لیے تو میں 97% کو نہیں جھٹلا سکتی اور 97% عورتیں جو حرائس ہوتی ہیں اور صحیح بات کرتی ہیں ایک آدمی تو نہیں نکلا ہوا حرائس کرنے 97% of the male ہی ہیں جو حرائس کرتے ہیں اچھا آپ کے ایک مطلب کلیگ کہلے سوا فیصل ان کا ایک واقعہ ہوا تھا وہ جو فیملی کے بارے میں آپ کو اس پہ ذاتی کیا اپینین ہے کہ کر کے بعد اس طرح سے دیکھیں ان کی مرضی مجھے اگر اپینین دینا ہوتا تو میں اسی پہ دیتی نہ میں نے تب بات کی نہ میں اب بات کرو اگر آپ کے گھر میں ایسا کچھ ہو میں کوشش کروں گی میں گھر میں ہی نپٹا ہوں میں پبلک میں نہ رہا مسائل تو ہر گھر میں ہوتے رہتے ہیں بلکل ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں اچھا بینین ایکٹر اب ظہرہ آپ نے فیلڈ میں اتنا کام کیا اس کو اور گھر کو منیج کرنا کیسا ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے یا آسان ہوتا ہے یا کن پریشانیوں کا سامنا کرنا دیکھیں جی جب میری بیٹی پیدا ہوئی میں نے بہت عرصہ کام نہیں کیا میری شادی 26 سال کی عمر میں ہوگی تھی اس کے بعد میں نے دس سال کام نہیں کیا بہت تھوڑا لاہور سے کوئی کمپیرنگ کر لی یا لاہور کا کوئی پلے کر لیا اور میری والدہ میرے ساتھ رہتی تھی اللہ انہیں جنت نصیب پر میری بیٹی کو پالنے میں ان کا بہت ہاتھ تھا اور اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں اتنا کام بھی نہ کر سکتی دس سال کے بعد میں نے ہلکا ہلکا کام کرنا شروع کیا جب میری بیٹی اور گھر آپ میرا گھر ایک آٹو سسٹم پہ چل رہا ہے میرے جو ہیلپرز ہیں گھر میں جو میری فیملی کی طرح ہیں سالوں سے میرے گھر میں وہی لوگ ہیں اور وہ بالکل میرے گھر کو اپنا گھر سمجھ کے چلاتے ہیں اور میں بہت لکھی ہوں اس معاملے میں میری زندگی میں لوگ بہت اچھے ہیں کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری ایک ہی بیٹی ہے ایک ہی بیٹی اور کیا کرتی ہیں وہ؟ ماشاءاللہ پڑھ رہی ہے کارنیل جالی اور اچھی بچی ہیں اور میرے خیال سے جس طرح کی بیٹی میں نے بڑی کر لی ہے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اتنے وسائل دی اور مجھے ایسے حالات دی کہ میں اپنی بیٹی کو وہ تمام چیزیں دے سکی جو میرے ذہن میں دی اچھا وسائل سے ہی مرے اگلے کوششن ہے کہ مہنگائی کافی ہوگی ہے میں تو مل رہی ہوں بلکل کیا اور سب سے بڑا مسئلہ بہت خوشحال لوگ ہیں انہوں کہتے ہیں ہمیں نہیں فرق پڑا ہے آپ نے بھی کوئی خرچی اپنے کم کی یا آپ کو مشکل ہوئی مجھے جو مشکل ہوئی نہ ہوئی میں اس پہ بات نہیں کروں لیکن اگین جو میرے گھر میں ہیلپ ہے ان کے مسائل دیکھیں ان کے مسائل میرے ہی مسائل ہیں کیونکہ میں نہیں حل کرنے وہ میری رسپونسیبیلیٹی بہت بہت گئی ہوگی اور یقین مانے میں آپ کے پروگرام کے تفسد سے عمران خان کو ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہوں خدا کے لیے بیٹھیں چارٹر اف اکانومی بنائیں اور اس ملک کو صحیح راستے پہ لے کے جائے لاسٹ میں آپ پبلک کو کوئی بھی محسید دینا چاہے سب کو ذہن میں رکھ کے پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی ہیں نون لیگ کے بھی ہیں پیپر سپارٹرز بھی ہیں جنگ جنریشن ہے یوتھ کو آپ کیا کہنا چاہیں میں یوتھ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پولٹکس میں انٹرسٹ لے یہ وقت کی ضرورت ہے یوتھ نے ہی اس ملک کو آگے لے کے جانے ہمارا ٹائم تو گزر گیا ہے ہم نے تو جو سیکھا ہے ہم وہ بول رہے ہیں جس کو سمجھ آتی ہے صحیح لگتا ہے کنونس ہوتا ہے وہ سوچ لے ایڈ دی اینڈ آف تا ڈی ڈیموکرسی ہمیں ایک راستہ دکھایا گیا ہے جو بہترین ہے ڈیموکرسی میں سب کو مل کے بیٹھنا ہوتا ہے ڈیموکرسی میں تنقید بھی کی جاتی ہے آپ کو اپنے نیڈر پسند ہیں ہونے چاہیے لیکن ان کی گلتیوں کو گلتی سمجھے تاکہ وہ بہتر بن سکے اگر آپ ان کی گلتیوں کو نظر انداز کرنیں گے تو وہ پکے ہو جائیں گے اس پر تھپا لگ جائے گا کوئی بھی چاہے میں ہوں چاہے جو مجھے گالیاں دے رہے ہیں اس ملک کا دشمن نہیں ہے میرے جیسا انسان جس کو باہر شفٹ ہونے کی بھی اتنی اپرچونٹی سے میرے ہسپنڈ ہی ورکس اپ رات میں یہ ملک چھوڑ کے نہیں گئے مجھے محبت ہے اس ملک سے مجھے سب کچھ ملا ہے اس ملک میں بھی محبت میں بات کر رہی ہوں دشمنی میں نہیں کر رہی آپ بھی محبت میں بات کر رہی چلیں مل کے کوئی ایسی بات کرے کس سب کے فائدے میں ہو سو برائی کو برائی کے اور اچھائی کو اچھائی کے تھانکیو بری مچ فور جو ٹائم تھانکیو